بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو آج ہم نئے ٹاپک کے ساتھ پیش کرمت ہوں آج کا ایک ٹاپک جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ایسے مریض جن کو پہلے ہی شوگر ہے وہ شوگر کی انسولین لگا رہے ہیں ان میں بعض وقت پٹھوں میں کچاؤ پیدا ہو جاتا ہے باک کرتے ہوئے تھک جاتے ہیں تو ایک ایسا ہی مسئلہ میرے ایک دوست کے ساتھ پیش آیا جو پہلے ہی انسولین لگا رہا ہے اور اس کو تھوڑا سا چلتا تھا پٹھے میں کچاؤ آ جاتا تھا تھاک جاتے تھے جس میں طاقت ختم ہو جاتی تھی پھر بیٹھتا تھا پھر چلتا تھا اس نے مجھے یہ بات بتائی کہ میں نے اس کو یہ نسکہ دیا تو اس نے ازمایا تو بہت لا جواب رہا بہت ہی وہ تندرست ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ہے انسولین تو چل رہی ہے اس کی جو شوگر کی دوائی ہے وہ ساتھ چل رہی ہے لیکن اس نسکے سے یہ ہوا ہے کہ شوگر کنٹرول ہو گئی ہے اور اس کے پٹھوں میں جو کھچاؤ ہوتا تھا جو تھکاوٹ ہوتی تھی جس سے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جہاں نکل رہی ہے وہ ختم ہو گیا وہ آسانی سواک کر لیتا ہے پٹھوں میں کھچاؤ بھی نہیں ہوتا شوگر بھی کنٹرول کی ہے تو اس نسکے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں میں شیئر کرنا کیونکہ شوگر جو ہے اس طرح ایک وبا کی شکل اختیار کر چکی ہے پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان میں جس سے کافی سارے لوگ ڈسٹرب ہیں نہ ہی وہ کھا سکتے ہیں صحیح طریقے سے نہ ہی وہ صحیح طریقے سے رات کو آرام کر سکتے ہیں اور واق ان کے لیے ضروری ہے وہ اس پٹھوں کے کھچاؤ کی وجہ سے اس چیز کی وجہ سے ان کا جسم کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے وہ صحیح طریقے واق بھی نہیں کر پا دے تو ان کے لیے ایک لا جواب قسم کا نسکہ ہے اور انتہائی ازمودہ ہے اور یہ بہت دفعہ پہلے بھی لوگ استعمال کر چکے ہیں بہت سارے لوگ اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تاکہ ہماری طرف سے اگر کسی کی جنگی میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے کسی کی صحت بحال ہو سکتی ہے تو اس سے بڑا صدقہ اور ثواب کی اور کوئی بات نہیں تو کرنا یہ ہے کہ بھنڈی کے بیچ لینے ہیں ساؤ گرام اور ساؤ گرام میتھی دانا اور چرہتہ ساؤ گرام اور ساتھ ملانے ہیں جامن کی گھٹلیاں تیس گرام اور تیس گرام ملانے ہیں دال چینی ان سب کو سفوک بنا لینا ہے سفوک بنا کر یہ ایک چمبائی صبح و شام لینا ہے تو انشاءاللہ یہ آپ متواتر استعمال کریں گے کم از کم چھ ہفتے تو آپ کا یہ پٹھوں میں کھچاؤ شیگر کا بڑھنا یہ کنٹرول ہو جائے گا جسم جو مسلسل کھوکنا ہوتا جا رہا تھا اس میں تھوڑا سی طاقت آنا شروع ہو جائے گی متواتر چھ ہفتے استعمال کریں گے تو آپ میں بہت بہتری آ جائے گی یہ ازمودہ نسخہ ہے اور اس کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا اور اس کو استعمال کرنا سے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ قدرتے چیزیں ہیں کوئی بھی کیمیکل پروسس نہیں ہے اس میں یہ سب نیچرلی چیزیں ہیں اور یہ بے ضرر ہے بہت فائدہ ماننا ہے کیونکہ بھنڈی توری کے بیچ بھی بھنڈی کے بیچ بھی لا جواب قسم کی چیزیں ہیں میسی دانا بھی لا جواب قسم کی چیزیں ہیں اور چرہتا نیپالی نیپال والا لینا ہے یہ تینوں چیزیں ساؤ سو گرام ہیں اور جامن بھی ساؤ گرام ہیں لیکن دال چینی تیس گرام لینی ہے یہ چیزیں جو ہے نا پیس کر ان کا صفوف بنا لیں اور اس کو صبح و شاہ میں ایک ایک چمچ استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کریں یہاں ایک دوم میں یاد رکھئے موسیقی